اس وقت میں موجود ہوں کوٹلی کے شہری حلقہ کے اندر اور یہ وہ بدنصیب حلقہ ہے جو آزاد کشمیر کا سب سے بدترین حلقہ ہے جس کا شمال آزاد کشمیر کے سب سے بدترین علاقے میں ہوتا ہے یہ وہ حلقہ ہے جس کا استخصال جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں پچھلے کئی سالوں میں سب سے زیادہ ہوا ہے اس حلقہ کے لوگوں کا خون جو ہے وہ درندوں کی طرح چوسا گیا ہے اس حلقے کا جو استخصال ہے وہ ایسے ایسے انداز سے کیا گیا ہے جن کو میں اپنی زبان میں اپنے الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا یہ وہ حلقہ ہے اور جب بھی میں اس حلقے کی بات کرتا ہوں یہاں کے لوگوں کی حقوق کی بات کرتا ہوں تو پھر کچھ لوگوں کے پیٹ میں خامہا جاہاں وہ مرور اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اسی شہر سے اسی حلقہ کے ساتھ میرا تعلق ہے اور جب اس حلقے کا استخصال ہوتا ہے جب اس حلقے کی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جب اس حلقے کے اندر سیاسی کارکنان کی بدماشی اپنے عروج پر ہوتی ہے تو پھر تب مجھے بولنا پڑتا ہے چونکہ افسوس اس بات کا ہے کہ شہر کے اندر سیاسی کارکنان ناپید ہو چکے ہیں وہ جو مضاہمتی کردار ہوا کرتے تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اب جو لوگ یہاں رہ گئے ہیں وہ نام کے سیاسی کارکنان ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کے شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے ان کے حلقے کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اگر دیکھا جائے اس حلقے کی تاریخ کو تو بیسکلی بقائدہ منظم انداز سے دوہزار گیانہ سے بقائدہ غنڈا راج کا آغاز ہوا کوٹلی شہر یلکے کے اندر جو آج تک بدستور قائم ہے جی ہاں دوہزار گیانہ کے اندر جب آزاد کشمیر میں پاکستان پر اس پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو کوٹلی شہر کے اندر بقائدہ غنڈا راج کا آغاز ہوا یہ غنڈا راج کیا ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے کوٹلی شہر کے وہ تمام لوگ جو مجھے فیڈبیک دیتے ہیں چونکہ میں نے ہمیشہ شہر کے حقوق کی بات کی شہر کے لوگوں کے حقوق کی بات کی تو آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں کوٹلی شہر کے لوگ اس حلقے کے لوگ آپ نے ہمیشہ مجھے فیڈبیک دیا زبردست الفاظ مخراج تحسین پیش کیا آپ سب دوستوں کا آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ تو واپس آتے ہیں دوہزار گیارہ کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں کیسے اس شہر کے اندر غنڈا راج کا آغاز ہوا جی ہاں مثال کے طور پر ایک سرکاری ملازم جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی ناش اس کے گھر پر پڑی ہوئی ہے اس کی باڈی اس کے گھر پر پڑی ہوئی ہے اور دوہزار گیارہ کی حکومت جو ہے وہ اس کے نام پر اپنا بندہ تائنات کر دیتی ہے یہ وہ غنڈا راج ہے جس کی پہلی مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں سرکاری ملازمین کو تبادلوں کے نام پر بلیک میل کرنا خواتین اسادزہ کے ساتھ ناروہ سلوک رکھنا خواتین اسادزہ سے تبادلوں کے نام پر پیسے بٹورنا اور نہ جانے کس کس انداز کی ڈیمانڈز کرنا اس کے علاوہ تقراریوں کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورنا لوگوں سے رشوت لینا اور جو سب سے خطرناک بات میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں وہ یہ کہ کوٹلی شہر کی سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنا جی ہاں دوہزار گیارہ میں یہ سلسلہ اپنے عروج پر تھا اور آج تک یہ سلسلہ اپنے عروج پر ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سرکاری ملازم کو سرکاری زمین علاڑ کرانے کا کوئی حق نہیں ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ممبر اسمبلی یا اس کے رشتداروں کو سرکاری زمین پر قبضہ کر کے اس کو اپنے نام کروانے کا کوئی حق نہیں ہے سرکاری زمین پر اگر حق ہے تو وہ صرف اور صرف شہر کے غریب لوگوں کا ہے سرکاری زمین پر اگر حق ہے تو وہ اس زلے کے غریب لوگوں کا ہے شہر کے چالیس فیصد لوگ بے زمین ہیں شہر کے چالیس فیصد لوگ بے گھر ہیں لیکن کوٹلی شہر کی سرکاری زمینوں پر مکمل طور پر قبضہ ہو چکا ہے کس نے اس قبضہ کو چھڑانا ہے کس نے استحصال زدہ علاقے کے لیے بات کرنی ہے کس نے کوٹلی شہر کے حقوق کی بات کرنی ہے کس نے کوٹلی شہر کے لوگوں کی جنگ لڑنی ہے کسی کو بولنا ہوگا کسی کو آگے آنا ہوگا جب میں اس حلقے کے اوپر بات کرتا ہوں اس حلقے کے مسائل کے اوپر بات کرتا ہوں سرکاری زمینوں کے اوپر قبضے کی بات کرتا ہوں خواتین اسادزہ کے ساتھ بسلوکی کی بات کرتا ہوں ملازمین کو بلیک میل کرنے پر سیاسی کارکنان سے پوچھتا ہوں تو پھر کچھ لوگوں کے پیٹ میں خام خام مروڈ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں جی ہاں یہاں کے جو مقامی عملے ہیں جو فکس کر کے الیکشن پھر بھی ہار گئے تھے لیکن آروں کی مدد سے ریزلٹ جو ہے وہ تبدیل کیا گیا دو ہزار اکیس کو وہ جو وعدے کر کے اس حلقے کے اندر آئے تھے وہ ان تمام وعدوں میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں کوٹلی شہر کے لوگ بے روزگار ہیں کوٹلی شہر کے نوجوان روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں پنجاب اور کراچی تک جاتے ہیں صرف اور صرف روزگار حاصل کرنے کے لیے اپنا پیٹ برنے کے لیے شہر کے نوجوانوں کے اوپر سرکاری نوکریوں کے دروازے مکمل طور پر بند ہیں شہر کی بچیاں سرکاری نوکری کرنے سے گریزان ہیں شہر کی بچیاں سرکاری نوکری کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتی ہیں کہ جب سرکاری نوکری کریں گے تو اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا شہر کی تمام سرکاری زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے اور یہ قبضہ اب کون چھڑائے گا میں اکمہ مال سے جب میں یہ تفصیل مانگتا ہوں تو وہ ٹال دیتے ہیں کبھی پیار سے اور کبھی سختی کے ساتھ جب کوٹلی شہر کے حقوق کی بات کرتا ہوں تو مجھے دمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ اس حلقے کے جتنے بھی لوگ ہیں اس شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں میری آپ سے کوئی ڈمانڈ نہیں ہے لیکن جب میں کوٹلی شہر کے حقوق کی بات کروں تو برائے مہربانی میرے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں جب میں آپ لوگ کی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں تو برائے مہربانی مجھے فیڈبیک دیا کریں وہ لوگ جو فیڈبیک دیتے ہیں آپ کا بہت شکریہ وہ لوگ جو اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں آپ کا بہت شکریہ لیکن جو لوگ خاموش ہیں اور خاموش بن کر تماشاں دیکھتے ہیں برائے مہربانی آپ خاموش بن کر تماشاں نہ دیکھا کریں یہ اس شہر کے جنگ ہے یہ اس خلقے کے جنگ ہے ان لوگوں کے حقوق کی جنگ ہے اور مقامی عملے چونکہ یہاں سے لوگوں کے حقوق غصب کرتے آئے ہیں اور اب بھی یہاں پر شہر کے اندر لوگوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں یہاں کی پوستیں اب بھی چھوٹی بڑی اٹھا کر جو ہے وہ چڑھوئی لے کر جا رہے ہیں کوٹلی شہر کیا بجلی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہے ہر روز جو ہے وہ کوئی نے کوئی ٹرانسفارمر جال جاتا ہے پچھلے دس سالوں میں جو ملازمین میکمہ برکیات کے اندر بڑھتی ہوئے وہ ملازمین فیلڈ کے اندر اندر نظر نہیں آتے وہ ملازمین کے درہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ مقامی عملے جو ہے وہ اب بھی چڑھوئی کے اندر اپنے بیٹے کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں کی پوستوں کو وہاں پر منتقل کر رہے ہیں یہاں پر خالی ہونے والی پوستوں پر جو ہے وہ چڑھوئی کے لوگوں کو تینات کر رہے ہیں کوٹلی شہر کے لوگوں کا استقصال کر رہے ہیں حق مار رہے ہیں حقوق غصب کر رہے ہیں اور سرکاری زمینوں پر قبضہ کروا رہے ہیں جی ناظرین کوٹلی شہر کے حوالے سے کوٹلی حلقے کے حوالے سے یہ جنگ جاری رہے گی جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں آپ کا بہت شکریہ جو لوگ ہموش بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز بولیں اپنے حق کے لیے بولیں یہ آپ کے حقوق کی جنگ ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ